ناظرین آدھا خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہیں پہلی سرخیاں شاہد ترویں یوم آزادی کے سلسلے میں ملک بھر میں جوش خروش صدر جمہوریہ دروپدی مرموک کر رہی ہیں آپ سے کچھ ہی دیر بعد قوم سے خطاب ہر گھر ترنگہ مہم کے تحت یوٹی میں کئی تقریبات کا احتمام ال جی منو سرحان للد گھاٹ سے بوٹنیکل گارڈن تک وقت ہون میں کی شرکت تقسیم ملکی ہولناکی کو یاد کرنے کے لیے آج ملک بھر میں مختلف تقریب کا انقاد اور یوم آزادی کے موقع پر جمہور کشویر پولیس کے ایک سو آٹھ اہلکاروں سمیت ایک ہزار بیاسی پولیس اہلکاروں کے لیے پولیس میڈلز کا اعلان خبریں تفصیل کے ساتھ ملک میں کل چہتر و یوم آزادی پورے جوش خروش اور جذبہ حب الوطنی کے ساتھ منایا جا رہا ہے آزادی کے پچھتر سال پورے ہونے کے موقع پر ملک میں آزادی کا عمرت محدثوں کے تحت مختلف تقریبات کا احتمام ہو رہا ہے یوم آزادی کے موقع پر وزیراعظم نریندر موڈی کل صبح دلی کے تاریخی لالکلے کی فصیل پر قومی پر چملہ رائیں گے اور قوم سے خطاب کریں گے دلی پولیس نے کل یوم آزادی کی تقریبات کے مدنظر آجدھانی میں سیکیورٹی کے وسیع انتظامات کیے ہیں جمکشویر میں بھی چہتروا یوم آزادی حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے یوٹی میں سب سے بڑی تقریب اسکی سٹیڈیم سری نگر میں ہوگی جہاں لیفٹن گووننٹ منو سنہا قومی پرچم نہرائیں گے اور مارش باست پر سلامی لیں گے یوم آزادی کے سلسلے میں یوٹی میں کافی جوش خروش پایا جا رہا ہے اس سلسلے میں مختلف مقامات پر چراغاں کیا جا رہا ہے اور لگ بھگ سبی سرکاری امارات کو خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے اس سلسلے میں شکرٹی کے بھی پکتہ انتظامات کیے گئے ہیں حساس مقامات پر فورسز کی اضافی نفری بھی تینات کر دی گئی ہے اور ڈرون سے بھی نگرانی کی جا رہی ہے صدر جمہوریہ دروپتی مرمو شہتر ویوم آزادی سے قبل آج شام قوم سے خطاب کریں گے ان کا یہ خطاب اب سے کچھ ہی دیر بعد یعنی ٹھیک سات بجے آکاشوانی کے پورے قومی نیٹورک پر ہندی میں نشر کیا جائے گا اور دوردشن کے سب ہی چینل اسے ٹیلکاسٹ کریں گے دوردشن پر ہندی اور انگریزی میں صدر جمہوریہ کے خطاب کے بعد دوردشن کے علاقائی چینل اسے علاقائی زبانوں میں نشر کریں گے جبکہ آکاشوانی سے علاقائی نیٹورک پر رات ساڑھے نو بجے یہ خطاب علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا پورے ملک میں ہر گھر ترنگا مہم میں لوگ بڑے جوش خروش کے ساتھ حصہ لے رہے ہیں یہ مہم کل شروع ہی اور اس کا مقصد بہارت کی آزادی کی پچتر سال پورے ہونے کے موقع پر لوگوں کو قومی پرچم اپنے گھر لانے اور اسے لہرانے کیلئے تحریک دینا ہے یہ مہم آزادی کے عمرت محصو کے حصے کتار شروع کی گئی ہے اور یہ کل پندر اگست تک چاری رہے گی وزیر عظم نرندر موڈی نے ہر گھر ترنگا تحریک تائیں لوگوں کے پورجوش ردعمل پر خوشی کا اظہار کیا ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ زندگی کے مختلف شابوں سے وابشتر لوگ ریکارڈ تعداد میں اس مہم میں شامل ہو رہے ہیں ہر گھر ترنگا اتصو کے تحت آج لفتر گورنر منو سرحہ نے زندگی کے مختلف شابوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ لالت گاٹ سے بوٹنیکل گارن تک وقتون میں شرکت کی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آزادی کا امرت مہتصو ہمیں یہ نادر موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنی نوجوان پود کو ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانے نچاور کرنے والے شہیدوں کے ناقابل فراموش رول کے حوالے سے آگاہ کریں انہوں نے کہا کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں جہاں کے زمین کے ہر ایچ اہم اقدار کلچر اور روایات کا ذکیرہ ہے ایل جی نے کہا کہ جمع کشمیر ہر شعبے میں تاریخ رکم کر رہا ہے اور مختلف سیکٹروں میں کارکردگی کے حوالے سے نئے ریکارڈ قائم ہو رہے ہیں ویکاتھون میں شرکت کے موقع پر ایل جی نے کہا کہ یہ امیدوں اور خوابوں کی ایک نئی صبح ہوئے انہوں نے منتظمین اور شرکا کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے مہتمہ گاندی کے ان الفاظ کو یاد کیا جو انہوں نے آٹھ اگست انیس سو بیالیس کو ممبع کے ٹینک میدان میں خطاب کے دوران کہے تھے اور جن کے وجہ سے ملک بھر میں لوگوں کو یہ تحریک ملی کہ بریٹ شرول کے خلاف یک جٹ ہو گئے ایل جی نے انیس سو اکتر کے جنگ کے بہادروں کو یاد کرتے ہوئے ان شہدہ کو خرائش پیش کیا جنہوں نے جمع کشمیر کے خوشحالی اور ملک کی سالمیت یقینی ورانی کے لیے اپنی قیمتی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ایل جی نے ہر ایک پر ظہر دیا کہ وہ اپنے وزرگوں سے تحریک لے جنہوں نے اپنی قربانیاں پیش کر کے ہمیں آزاد ملک دیا اس وقت ہون میں چیف سیکرٹری ڈاکٹر ایرون کمال مہتا سری نگر کے میئر جنید عظیم مطو چیئر پرسن جینڈ کے وقف بورڈ ڈاکٹر درکشاندرابی وائس چیئر پرسن جینڈ کے خادی ویلیجنڈ انڈسٹریز بورڈ ڈاکٹر ہینا شفی بٹ اور کئی دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی باقی خبروں سے پہلے ایک وقفہ ابھی تو بچہ ٹائٹ ہے دوبے جی میں کوئی دوسرا سیمنٹ آپ کو سوچ کر بتاتا ہوں راجیو کوئی دوسرا سیمنٹ آگے چل کر کوئی گھر بڑھو گئی تو ڈونٹ وری ماما ہم پھر سے بنا لیں گے ایسے نہیں ہوتا بیٹا گھر تھوڑے بار بار بنتا ہے ہاں دوبے جی وہ سیمنٹ صرف آلٹر ٹیک ہی لگے گا ہاں بلکل پکا گھر ایک موقع ایک اسی لئے سیمنٹ بیدیش کا نمبر ایک آلٹر ٹیک آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے ہر گھر ترنگا مہم کے تحت گلچن گراؤنڈ جمہو سے مارا جاہری سنگ پارک تک ایک وقت ہون کا احتمام کیا گیا ایل جی کے مشیر آر آر بٹنگرو کے دیگر سیول اور پولیس افسران جمبر آف کومورس کی صدر اور بڑی تعداد میں مقامی لوگوں نے اس وقت ہون میں شرکت کی اس موقع پر مشیر معصوف نے اس بات پر زور دیا کہ سبھی لوگوں کو بڑے جوش خروش کے ساتھ ہر گھر ترنگا مہم میں شرکت کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ آزادی کامریت مہت سو تقریبات کے تحت سبھی کو قومی پرچم لہرانا چاہیے ہر گھر ترنگا مہم کے تحت ہیدر بیگ پٹن میں فوج نے ایک سو آٹھ فٹ اونچائی پر قومی پرچم لہرائے جانے کے حوالے سے افتتاحی رسم انجام دی کلو فورس کے جی او سی میجر جنرل ایس ایس سلاریا نے یہ رسم انجام دیتے ہوئے شہیدوں کو خراج پیش کیا اس موقع پر دس سیکٹر آر آر کے کمانڈر برگیڈیر آلو قداش اور کئی فوجیوں سویل افسران موجود تھے زلہ پولیس کلگام نے بھی آج ایک ترنگا ریلی کا احتمام کیا ہر گھر ترنگا مہم کے تحت منقض ہے اس ریلی میں سویل سوسائٹی ممران اور جمہو کشویر پولیس کے افسران اور اہلکاروں نے شرکت کی مختلف گارڈیوں اور بائکس پر مشتمل یہ ریلی زلہ پولیس لائنس کلگام سے دیو سر چوک تک منقض کی گئی اور اس دران قومی پرچم کے حوالے سے جانکاری بھی فراہم کی گئی ریلی کو ایس ایس پی ڈاکٹر جیوی سندیب چکرورتی نے ہری جنگی دکھائی اس سلسلے میں سی آر پی ایف کی چودہویں بٹالیاں نے شوپیاں میں ایک ترنگا ریلی کا احتمام کیا یہ ریلی بٹ پورا شوپیاں سے ہو کر گرد و نواہ کے مختلف علاقوں سے گزری ریلی کو بٹالیاں کے کمانڈنٹ ویشار کنڈوال نے ہری جنگی دکھائی اس موقع پر انہوں نے سبھی لوگوں سے اپیل کی کہ وہ ہر گھر ترنگا مہم کو کامیاب بنائیں زلہ انظامی انہتناگ نے زلہ سینک بورڈ انہتناگ کے اشتراک سے آزادی کا عمرت محصو اور ہر گھر ترنگا مہم کے تحت آج ایک تقریب کا احتمام کیا تقریب میں برگیڈیر ایک سیکٹر آر آر مہمان خصوصی اور ڈپٹی کمیشٹر انہتناگ ڈاکٹر پیوش سنگلہ مہمان زیوکار کی حصیت سے موجود رہے اس موقع پر برگیڈیر نے شہدہ کو یاد کرتے ہوئے انہیں شاندار خراج پیش کیا جبکہ ڈپٹی کمیشٹر نے کہا کہ جنگی بہادروں اور سابق فوجوں کے رول کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا آج ملکی تقسیم کے اولاکی کو یاد کرنے کا دن منایا جا رہا ہے انیس سو سنٹالیس میں ملکی تقسیم کے داران متاثر ہونے والے افراد اور ان کی پریشانیوں کو یاد کرنے کیلئے یہ دن منایا جاتا ہے سرکار نے پچھلے سال ایک ایسے لوگوں کی قربانی کو یاد کرنے کے دن کے طور پر ہر برس چودہ اگست کو یہ دن مرانے کا فیصلہ کیا تھا وزیر ازم نریندر موڈی نے مختلف ٹویٹ پیغمات میں کہا کہ تقسیم ملک کی تکلیف کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا انہوں نے امید ظاہر کی کہ تقسیم کی ہولاکی کو یاد کرنے کا دن ہمیں سماجی نفاق کے زہر اور نائن صافی کو ہٹانے نیز ایک رہنے کے جذبے سماجی میل ملاپ اور با اکتیار بنانے کی جذبے کو مزید مستقم بنانے کی ضرورت یاد دلاتا رہے گا تقسیم ملک کے ہولاکی کو یاد کرنے کے لیے شمالی ریلویز نے آئے سے دو روزہ نمائش کا احتمام کیا اس نمائش میں دو درجن سے زائد تصاویر کے ذریعے تقسیم ملک کی وجہ سے لوگوں کو پیش آئے مشکلات اور مسائب کی آکاسی کی گئی یہ نمائش شمالی ریلویز کے سری نگر برغام بارمولہ بانحال اور کازی گونڈ سٹیشنوں پر جاری رہے گی اس کے علاوہ شمالی ریلویز نے وادی کشمیر میں تمام اہم ریلویز سٹیشنوں پر ہر گھر ترنگہ مہم کے تحت ریالیوں کا احتمام کیا اس حوالے سے سری نگر منسپل کارپریشن نے گھنٹہ گر پارک سری نگر کے نزدیک ایک فوٹو نمائش کا احتمام کیا ان تصاویر کے ذریعے تقسیم ملک کے داران بڑی تعداد میں لوگوں کو پیش آئے مشکلات مسائب اور پریشانیوں کی اکاسی کی گئی تھی کمیشٹر اتھر آمیر خان اور کارپریشن کے دیگر سینئر افسران بھی اس موقع پر موجود تھے لیفرن گورننمن منوسنہ کی صدارت میں آج انتظامی کاؤنسل نے جمہ کشویر میں زلطرقیاتی کاؤنسلوں کے سبھی چیئرمینز وائس چیئرمینز اور ممران کے حق میں ملٹنسی سے جڑے واقعات میں جانباک ہونے کی صورت میں پچیس لاکھ روپے فیکس کی ایکسگریشیا ریلیف کو منظوری دی ہے قبل ازی انتظامی کاؤنسل نے بیڈی سی چیئرمینز سرپنچوں پنچوں اور ملیاتی ایکائیوں کے سبھی منتخب ممران کے لیے اسی طرح کے ایکسگریشیا ریلیف کو منظوری دی ہے منتخب ممران میں احساس تحفظ کو تقویت بخشنے اور جمہوریت کا بنیادی سطح پر مستقم کرنے کے لیے اس طرح کا فیصلہ لیا گیا ہے گورنر منو سنہ نے آج اس کے آئی سی سی سری نگر میں منقضہ ایک تقریب کے دورہ بینکنگ فائننشل سرویسز اور انشورنس سیکٹروں میں خواتین اور نوجوانوں کے لیے سکل ڈیولیپنٹ پروگرام کا دوسرا مرحلہ شروع کیا اس مرحلے کے تحت یوٹی کے پانچ ہزار نوجوانوں کو تربیت دے کر انسیکٹروں میں روزگار حاصل کرنے کے احل بنایا جائے گا اس موقع پر ایل جی نے مشن یوت ممبیس ٹاک ایکشنج اور سٹیٹ بنک آف انڈیا کی مشترکہ کوششوں کی سرحنا کی ایل جی نے اس تربیتی پروگرام میں مساوی تعداد میں لڑکیوں کی شرکت پر زور دیتے ہوئے مشن یوت اور بی ایس ای سے کہا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ یوٹی میں دو ہزار پانچ سو نوجوان لڑکیاں اس تربیتی پروگرام کے لئے اپنے آپ کو ریجسٹر کروائے ایل جی نے مشن یوت کے مختلف اقدامات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ یوٹی کے نوجوانوں کو امن خوشالی اور ترقی کے صفیر بنانے کے لئے مشن یوت نے کئی اقدامات کیے ہیں یوم آزادی کے موقع پر ایک ہزار بیاسی پولیس اہلکاروں کو پولیس میڈل سے سرفراز کیا جا رہا ہے ان میں سے تین سو سنتالیس اہلکاروں کو بہادری کی جبکہ ستاسی کو گناہ قدر خدمات کے لئے صدر جمہوریہ کے پولیس میڈل اور چھ سو اٹھالیس اہلکاروں کو ان کی اندہ کارکردگی کے لئے پولیس میڈل دیے جا رہے ہیں سی آر پی ایف کے ایک سو نو اہلکاروں اور جمہ کشمیر پولیس کے ایک سو آٹھ اہلکاروں کو بہادری کے لئے پولیس میڈل سے سرفراز کیا جا رہا ہے ملک کی مختلف ریاستوں سے تعلق اٹھنے والے تیس سے زائد انڈین فورسٹ سیلویس افسران نے آج جیلے بلر کا دورہ کیا یہ افسران اندرہ گاندی نیشنل فورسٹ ایکاڈیمی میں اس وقت ایک تربیتی پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں بلر کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ ایتھارٹی کی طرف سے اس اہم جیل کو تحفظ فرام کرنے کے لئے عملائے جا رہے ہیں مختلف طریقوں کے حوالے سے جانکالی حاصل کرنے کے لئے ان افسران نے بلر جیل کا دورہ کیا معروف روحانی بزرگ مرہوم میاب بشیر احمد لاروی کو آج ان کی پہلی برسی پر خراج پیش کیا گیا اس سلسلے میں بڑی تعداد میں لوگوں نے ان کے آبائی مقبر اببابا نگری کنگن میں فاتحہ خوانی میں شرکت کی مرہوم کے اسالی ثواب کے لئے سجادہ نشین میاب تاف احمد کی پیشوائی میں خصوصی دعائی مجالس کا بھی احتمام کیا گیا اس موقع پر مقررین نے سماجی مذہبی اور عدبی میدان میں مرہوم میاب بشیر احمد لاروی کے خدمات کو یاد کیا نیشنل کونفرنس کے صدر ڈاکٹر فارق عبداللہ نے مرہوم میاب بشیر احمد لاروی کو ان کی پہلی برسی پر شاندار خراج پیش کیا ہے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مرہوم کی دینی خدمات ناقابل فراموش ہیں انہوں نے کہا کہ مرہوم نے غریب پسواندہ گجر بکربال اور پہاڑی تبکوں کے میاری زندگی کو بہتر بنانی کیلئے جو اہم رول ادا کیا وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ٹنگ مرک کے کنزر کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلا گیا ٹیلنٹ ہنٹ کا تیرہویں ایڈیشن فرنڈ سیلیون کی ٹیم نے جیت لیا ہے فائنل میچ میں فرنڈ سیلیون نے اربن ویوک کو خرائیا اقتطامی تقریب پر بینلہ قوامی کرکٹر پرویز رسول مہمان خصوصی کے حیثیت سے موجود رہے جبکہ تقریب میں اپنی پارٹی کے نائب صدر گلام حسن میر نے مہمان زیوکار کی حیثیت سے شرکت کی موسم محکم موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی میں آئندہ چوبیس گھنٹوں کے داران ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش ہونے کا امکان ہے سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجے حرارت تنتیس آشاریہ تین ڈگری سلسیس جبکہ گزشترات کا کم سے کم درجے حرارت انیس آشاریہ آٹھ ڈگری سلسیس ریکارڈ کیا گیا ادھر جمعوں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجے حرارت پنتیس آشاریہ چارٹ ڈگری سلسیس جبکہ گزشترات کا کم سے کم درجے حرارت 26 اچھاریا پانچ ڈگری سلسٹس ریکارڈ کیا گیا اس کے ساتھ یہ اردو خبروں کا یہ بولیٹن ختم ہوا چاہتا ہے مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہنڈل اور فیس بک پیج ایڈرے ڈی ڈی نیویسٹرین اگر پر لاغ ان کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ خبر ڈی ڈی کوشر کے یوٹیوب چینل پر بھی دستیاب ہے اس وقت ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ موسیقی